کونٹم مکینیز کی ہر کیلکولیشن شاید آخر کار کسی نہ کسی آپریٹر سے شروع ہوتی ہے عام طور پر ہم آپریٹر کی آئیگن ویلیوز فائنڈ کرتے ہیں جو کہ فیزیکل پیڈکشن ہوتی ہیں لیکن کچھ آپریٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے آپریٹر کی آئیگن ویلیوز کو کم یا زیادہ کرتے ہیں اب اگر دوسرا آپریٹر انرجی ہے تو انرجی کو کم یا زیادہ کرنے کا مطلب یہ ایک شاید دیا جا سکتا ہے کہ لاف کنزربیشن آف انرجی کی وائلیشن ہوگی اور اگر زیادہ انرجی کا مطلب زیادہ پارٹیکل ہیں تو انرجی بڑھانے کا مطلب ہے پارٹیکل کی تعداد بڑھائیں اور زیادہ دراسٹک بات یہ ہوگی کہ اگر پارٹیکل کی اوپر چارج ہے تو پارٹیکل کی تعداد بڑھانا یا پارٹیکل کریٹ کرنے کا مطلب کیا چارج کریٹ کرنا ہے تو کیا تھی چارج وائلیشن ہوگی نہیں ہوگی اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں کہ جن کا جواب دینے کی کوشش یہ لیکچر ہے ہم نے بات کر رہے تھے ہم پہلے انرجی کی اور کانٹر میکینک نے سب سے ازیادہ استعمال ہونے والی آئیگن ویلیو انرجی ہی ہوتی ہے تو اسی سے بات جاری رکھتے ہیں کہ پہلی جو کیلکولیشن ہے اس میں چارج کا دیکھنی ہے کیلکولیشن میں جو اس لیکچر کیلکولیشن میں انرجی کا ذکر ہے انرجی کم زیادہ ہونا زیادہ ہونے کا مطلب ہے ریزنگ اور کم ہونے کا مطلب ہے لورنگ اور یہ جیسے جیسے ایک سیڑھی پر آپ اوپر نیچے رہتے ہیں تو اس کو لیڈر آپریٹر بھی کہتے ہیں اور یہ سیمپل ہارمونی کارس لیڈر کا انرجی کے فارمولے میں ایک نمبر ہوتا ہے ان ہم نے اس کی پراپرٹی جاننی ہے اور اس سے یہ باتیں ہوں گی اور ان کے بارے میں ان کی دو ویلیوز کے جانے ریلیشنشپ جو ہے نا وہ انکریز یا ڈکریز ہے انکریز ریزنگ ہے اور ڈکریز لورنگ ہے اور جب ان کی ویلیو فانڈ کریں گے تو انرجی کے فارمولے میں ایک ان ہی اننون ہے باقی ساری چیزیں نون ہیں تو ہمیں انرجی کی فیزیکلی مجیرے بر ویلیوز پتہ چل جائیں گی اور وہ سیمپل ہارمونی کارس کی کیس میں انرجی کا فارمولا ایسا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ انرجی اتنے زیادہ پارٹیکلز تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹیکل نہیں تو کیا نتھنگ ہے ویکیوم اس کے جواب میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جس کو لوگ ویکیوم کہتے ہیں اس کا بھی ویف فانکشن ہوتا ہے تو نتھنگ کا ویف فانکشن ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا یہ بھی اچھے دلچسپ سوال ہیں جن کو یہ لیکچر سنتے رہیں اسی کے آخر میں آخری دوسرے سیمنٹ کا جواب ہے اور پھر نتھنگ یا جس کو کہنا نہ کہنا تو اپینین ہو سکتی ہے لیکن ویکیوم سے کہا جاتا ہے جو کہ گراؤنڈ سٹیٹ انرجی ہے اس کے ساتھ گراؤنڈ سٹیٹ ویف فانکشن ہے اور دوسرے ویف فانکشن ڈی آپ کو کلکلٹ کرنا بتا کر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اب ٹیکنیکل اس کی اب ڈیٹیل اس سب کچھ کی اس طریقے سے ہے کہ ہم جس آئیگن ویلیو کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت اور جو ویسے بھی جو سب زیادہ استعمال ہونے والی آئیگن ویلیو ہے کوانٹر میکنیکس میں وہ انرجی ہے اور سمپل ہارمونی کے اس کیس میں اب یہاں تک ہم جان چکے ہیں کہ انرجی کے فارمولے میں ایک نمبر این ہے تو باقی سیرے ایچ بار کی ویلیو کو پتا ہے اومیگا فریکنسی ہے جو کہ ایکسپیریمنٹلی اینگولر فریکنسی ہے جو کہ ایکسپیریمنٹلی جانی جا سکتی ہے سپیکٹروسکوپی سے لائٹ جو نکلے گی ایٹم سے اس کی ریڈییشن سے این کا پتا چل جائے تو انرجی کی ہمیں فیزیکلی مجوریبل ویلیو پتا چل جائیں گے تو یہ لیکچر کا جو آدھے سے زیادہ پورشن ہے وہ این کو فائنڈ کرنے کے بارے میں اور این کو ہم نے اس طریقے سے فائنڈ کرنے کا مطلب ہے این کے بارے میں کئی کویسچن جو کہ چار ہو سکتے ہیں مثلا انہیں پوچھ چار کا جواب دے جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا این کی کون کون سی ویلیوز ہیں انہیں سب جو ہم نے پروو کرنا ہے چار چیزوں کو پروو کرنا ہے ان سے این کی ویلیو پن پوائنٹ ہو جائیں گی اور ایک پہلا تو پروو یہ کرنا ہے کہ این کے یونٹ نہیں ہے اس کا مطلب ایک نمبر ہے یہ تو آپ کو یہیں دکھائی دے رہا ہوگا میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہے تو اچھا اس کے بعد اگلا ہے کہ این ریل ہے اس کے لیے دراصل ہے ایک لائن کی کلکولیشن ہے ایک یا این کی دو ڈیفرنٹ ویلیوز کے درمیان ڈیفرنس ون ہے اور ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ این کی ویلیوز ڈسکریٹ ہیں کیونکہ انرجی ڈسکریٹ ہیں یہ باؤنڈ سٹیٹ کی انرجی ڈسکریٹ ہوتی ہے اور سمپل حال مہنی کے ساتھ باؤنڈ سٹیٹ ہے تو ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ لیٹڈ کوئسچن ہے اس کا ذکر نہیں تھا تو میں یہی کر دیتا ہوں لیکن جس کے ذکر ہے وہ یہ کہ این کی دو ڈیفرنس ون ہے اور پھر بعد میں این کی سمالسٹ ویلیو فائنڈ کر کے ان چاروں سوالوں کے جواب ہو جائیں یا پانچوں سوال آپ کہلیں کہ این کی ویلیو ڈسکریٹ ہے تو میں جواب دے چکا ہوں کیونکہ سمپل حال مہنی کے لئے باؤنڈ سٹیٹ ہے تو انرجی ڈسکریٹ ہوں گی تو انرجی ڈسکریٹ ہونے کا مطلب ہے انڈ ڈسکریٹ ہے تو یہ چار یا پانچ سوال کے جواب ہو جائیں تو این کی ویلیو کی لسٹ بن جاتی ہے اور پہلا کام میجر کام تو آج کے لیکچر کا یہی ہے آچھا اس میں اس میں بات یہ ہے پہلے بات یہ ہے کہ این کے یونٹ نہیں ہے وہ نمبر ہے وہ تو سٹیٹ فارولی یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ این کیونکہ ون بائی ٹو میں ایڈ ہو رہا ہے تو ون بائی ٹو کے یونٹ نہیں ہے یہ پہلا سوال تو بلکل سادہ سا ہے اس کا جواب اچھا دوسرا جو ہے ایک کانٹر مکینس کا سوال ہے یہ جو این ہے وہ کیاپیٹل این کی آئیگن ویلیو ہے تو یہ آئیگن ویلیو ریل ہے کہ نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ کیونکہ این جو آپریٹر ہے یہ ہرمیشن آپریٹر ہے یہ ایک لائن کی کیلکریشن ہے این ڈیفینیشن کے مطابق اے ڈیگر ہے اور اس کین کا ڈیگر کا مطلب ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کا ہرمیشن کانجیوگیٹ ہرمیشن کانجیوگیٹ لے تو ترتیب اٹھ جاتی ہے جو رائٹ پہ ہے وہ لیفٹ پہ آ جاتا ہے اور اس کا ہرمیشن کانجیوگیٹ ہو جاتا ہے اور جو لیفٹ پہ ہے وہ رائٹ پہ چلا جائے گا اور اس کا ہرمیشن کانجیوگیٹ ہوگا ہرمیشن کانجیوگیٹ کا ہرمیشن کانجیوگیٹ ڈیگر کا ڈیگر یہ تو وہاپس اے آگیا نا تو آپ پہچانے اور ادھر یہ ڈیگر تو پہلے ہی تھا یہ کیا ہے یہ ن ہے تو اس کا مطلب ہے ن ڈیگر ن ہے ن ہرمیشن ہے اور اس کی آئیگن ویلیو ریال ہے تو یہ دوسرا سوال ہو گیا دوسرا سوال کا جواب ہو گیا یہ دوسرا کام جو پروف کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا اچھا اس کے بعد وہ جو ہے ن کی دو ڈیفرنٹ ویلیوز کے درمیان ڈیفرنس ون پروف کرنا وہ ذرا سے لمبا کام ہے اس کے لیے پہلے آپ کوئی ماتمیٹیکل ذرا تیاری کرنا ہوگی اور اس کے لیے یہ ہے کہ کمیوٹیٹرز کا الگبرہ ریزلٹ ویسے ایسا ہے جیسے کیلکلس کہے میں وجہ بتاتا ہوں اس وجہ سے یہ بھی انٹرسٹنگ کوئیسچن ہے کہ اس سلائیڈ میں جو کچھ ہے اسے الگبرہ کہا جائے یا کیلکلس کہا جائے کیوں آپ کیلکلس کہتے ہیں میں بھی ذرا ایک دو لائنوں کے بعد انتظار کریں ٹھیک ہے فیلحال تو میں الگبرہ کی طرح ہی کرتا ہوں اس کو پروف کر دی رہی ہیں کہ رائٹ ہنڈ سائیڈ یہ اس میں رائٹ ہنڈ سائیڈ پر کیونکہ دیکھیں یہ دو کونٹیٹیز یہ دو کونٹیٹیز یہ تو چار کونٹیٹیز ہیں اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں ترتیب بلنے سے دو کونٹیٹیز ہیں تو چار سے دو آسان ہوں گے چار سے دو ہوں گے تو مطلبہ دو کینسل ہوں گی اگر آپ دو سے چار کریں گے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کچھ ایڈ کریں سبٹیٹ کریں تو میں رائٹ ہنڈ سائیڈ سے شروع کرتا ہوں اے سی کیا ہے اے اور سی کا کمیٹیٹر اے سی مائنس سی ہے یہ ساتھ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے لیفٹ ہی رہے رائٹ ہی رہے رائٹ ہی رہے اچھا اے بی کیا ہے اے بی مائنس بی اے سی رائٹ پر ہے ٹھیک ہے آپ ان کو بریکٹ کو اوپن کریں تو یہاں دو ہے دکھائیتے جو باقی دو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں بی اے سی اے اور بی اے سی اے یہ کینسل ہو گیا ہے اور باقی بجا بی مائنس بی سی اے یہ لکھ دیا میں نے پلس اے بی سی یہ لکھ دیا ہے اور اس کو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں نے کلر سے انڈیکٹ کیا ہوا ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر کنسٹریٹ کریں تو یہ جو بی سی ہے یہ بی سی اور اے کی ترتیب ہی بدل کر ڈیفرنس کا اسپریشن ہے جس کو کمیٹیٹر کہتے ہیں اس کو اگر آپ ویسے کلکلٹ کرتے تو اے لیفٹ پر بی سی رائٹ پر یہ اور بی سی لیفٹ پر اے رائٹ پر مائنس کے ساتھ یہ تو یہ رائٹ انڈ سائیڈ لیفٹ انڈ سائیڈ کے براپر پروف ہو گئی ہیں اچھا اب اس کو دیکھیں جو ریزلٹ ہے نا اس کے آپ نے اس طرح کی کوئی چیز آپ نے کبھی دیکھی ہے ماتمیٹکس میں پہلے دیکھیں میں کیا آدھرے دیکھیں کیا آگر ہے بی جو یہ فرسٹ ہے میں اس کو ایک لینگویج بولتا ہوں شاید آپ کو کچھ یاد آجے شاید اپنے اس طرح کی چیز دیکھیں ہو بی فرسٹ ہے پہلے بی ہے اور پھر سی سیکنڈ ہے اور فرسٹ پھر سیکنڈ کا کمیٹیٹر فرسٹ کمیٹیٹر آف سیکنڈ اور دن سیکنڈ کمیٹیٹر آف فرسٹ یاد آیا یہ ڈیفنسیشن کا پروڈک رول ہے اور اس میں اس کی ایک محض کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ہونا بھی چاہیے ایسے ہی کیونکہ کیا آپ کچھ گئیٹر کیوں نے تجھ گئی پریزینٹ ہوتے ہیں ڈیڈیرویٹیپ سے اور جو جنرل ریزلٹ ہوتا ہے جنرل ریزلٹ ہوتا ہے جنرل کا مطلب آپ کے لیے وہ ہی ریپریزنٹیشن کا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہ یک کیلکولیشن میں نے کہا تھی اس بات پر کہ ڈیرائیٹ ریپریزنٹیشن آف این اپریٹر ریپیزنٹیشن آف این اپریٹر شاید دیسکریٹ اورردھو نارمل بیسل تو جیسے operator operator cat resulting cat جو ان کے دن occasion تھی exactly same occasion representation میں تھی تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے تو آپ اس کو reverse بھی کر سکتے ہیں کہ representation جو ہے نا continuous representation operator کی derivative ہے اور جو derivative میں relation ہوگا یعنی product rule وہی commutator یعنی general میں بھی ہوگا تو یہی کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے دکھایا ہے اس کے باوجود میں نے analogy پر depend نہیں کیا میں نے اصل calculation بھی آپ کو کر دیا ہے differentiation کے product rule کی proof آپ کسی calculus کی کذاب میں دیکھ لیں یہ proof میں نے علیدہ کر دیا ہے تو آپ کسی analogy پر depend نہیں کر رہے لیکن ایک بار دونوں کے الگ لگ proof دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں result a کیا اور result a نے ہونے پھر اس کے بعد آپ کو کانٹر میں سمجھ ہونے چاہیے کہ result تو ایک ہونا بھی چاہیے تھا اس کی وجہ میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنرل اور representation کے لیے ایک ہی result ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور وہ ہی آپ نے دیکھا ہے ادھر بھی ہے تو اول اب اس کو یہ بہت اہم بات ہے product rule تو اس کو میں repeat کر دیتا ہوں اور repeat کرنے کے لیے میں ایک 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 دوسرا اسی کو repeat کر دی ہے second derivative of first and first derivative of second اور یہاں اگر یہاں a اگر یہاں a b ہوتا تو بھی یہی ہونا تھا یہ ہمیشہ جب ضرور پڑی تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا تو کومہ سے پہلے اگر دو ہوں تو بھی ایسی product rule ہے اب وہ یہاں لکھنا رہ گیا تو وہ جب کسی actual calculation میں ہوگا تو اس موقع پر میں آپ کو بول دوں گا result یہ ہی رہے گا چاہے کومہ کے بعد ہو یہ کومہ کے بعد تو یہ repeat ہو گیا اصل میں idea یہ تھا کہ کومہ سے پہلے دو ہونے ہیں ٹھیک ہے ٹھیکن چلیں جب ضرور پڑی گی تو میں دکھا دوں گا لیکن بولنے میں وہ rule یہ ہی رہے گا first commutator of second and second commutator of first ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک تو اس سے سادہ result ہے کہ جو addition میں یہ ابھی تک تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں multiplication تھی addition میں بھی commute کرتے ہیں ٹھیک ہے sorry distribute کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا تو میں پہلے اسعمال کا بھی issue کا ہوں بڑا obvious result ہے اس کا proof اس کے proof کی آپ خود calculation کر لیں ان دونوں کی یہ بڑی سادہ سی calculation ہے آپ اسے verify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ distribute ہوتا ہے پہلے a کے ساتھ پھر b کے ساتھ اچھا اب یہ سب کچھ تو ہمیں mathematics کیا ہے اور وہ ایک سوال اگلا جو سوال ہے اس کو بھی آپ کو لگے گا کہ شاید mathematics ہی ہے لیکن یہ semi physics ہے کیونکہ اس میں simple harmonic order کے a operator تو ابھی آپ کو شاید پتا نہیں چلا یہ کیا ہیں لیکن n کا تو پتا ہے اس میں appear ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں physics ہے لیکن اس سے ایک direct physical result نہیں آرہا یہ اگلے سوال کی جو physical question اس کی مدد کے لئے ہے تو بل اسے کریں اور بڑا سادہ سا اس کا proof ہے اور وہ یہ ہے کہ n جو ہے نا a dagger a ہے تو یہاں یہ product rule اچھا یہ کومہ کے بعد ہی دو ہیں تو کومہ کے بعد کیا first جہاں product ہے وہاں first second تلاش کرتے ہیں first یہ یہ committed of second committed of second committed of second a کا committed اب a کا a کے ساتھ تو کیا ہے a a minus a ہے یہ تو 0 ہے اور یہ دوسرا میں first committed of second plus second a and committed of first a dagger a dagger committed of 1 ہوتا ہے تو result ہو گیا zero plus one into a تو یہ جو ہے نا ہمارا left and side سے result right and side کے برافر ہو گیا ہے اچھا اب مجھے سوال یہ دینا کہ ہم calculation کس لئے کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے میں بات شروع کی تھی کہ ساری physics eigen values سے related quantum mechanics کی شاہد ہوتی ہے تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر n کی eigen value تو n ہے لیکن اگر میں cat جو vector ہے اس کو میں a n بنا دوں تو کیا ہوگا تو prove یہ کرنا ہے کہ a n بنا دیں گے تو بھی kitchen کے دونوں سائٹ پر آئے گا یعنی اگر n eigen vector ہے تو a n بھی eigen vector ہوگا اور eigen value پہلے n تھی تو اب lower ہو کے بہت سارے لفظ بول سکتے ہیں لیکن technical term جو ان سے معلوم ہے یہ lower ہو کے n lower ہو کے n minus 1 ہو جائے گی اور اگر a dagger اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو n raise ہو کے a dagger ہو جائے گا تو اس وجہ سے a کو lowering operator کہتے ہیں اور a dagger کو raising operator اچھا آپ کو شاید اس پر اترا ہو میں نے پہلے proof کرنے کے بعد میں یہ comment کرنا چاہیے تھا میں proof بھی کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد comment کرنا چاہیے تو proof اس کا یہ ہے کہ left hand side میں n a combination appear ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو n کے اوپر ن ن cat کے اوپر پہلے n operate ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے یہاں n ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے n a اور a کی ترتیب بدلنا ہوگی اور ترتیب بدلنے کے لئے ریزولٹ ہے وہ یہاں کر دیا تھا اس کو ذرا explicitly لکھیں یہ ترتیب کیا ہے ایک ترتیب اور دوسری ترتیب کا difference یہ a ہے تو یہاں آپ کے پاس جو چیز سکت ہے n a اس کا formula بنا لیں n a کا n a کیا ہے اس کو اس دوسری term کو right side پہ لیں a کو left side پہ لیں تو آپ پھر overall left right interchange کر دیں تو n a کیا ہے ادھر right side پہ تھا نا اس کو left side پہ لے گیا n a کیا ہے a n minus a اب اس جگہ پہ n a تھا نا تو اس جگہ a n minus a پٹ کر دیں تو اب یہ ساری کچھ امنسلی کیا تھا تاکہ n کے اوپر capital n operate کریں تاکہ آپ کو capital n n سے replace ہو جائے capital n n سے replace ہو گیا تو a n minus n اس میں سے a n common لے لیں تو n minus 1 یہ آپ کو a n common ہو گیا یہ میں نے color سے بھی indicate کر دیا تو باقی گیا n minus 1 اور یہ ہماری left hand side سے اور یہ میں right hand side try ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھے گا مطلب آپ بیسے اوورال بھی اس result کو آپ ایک اور طریقے سے بھی یاد رکھنے کے لئے میں آپ کو end out کر دیتا ہوں کہ n میں دو operator ہیں a n ہے تو اس وقت آپ کے پاس تین operator ہیں تین operator ایک میں convert ہوا تین ایک میں کیسے convert ہوتے ہیں اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو a اور a dagger commutator اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ایک دوسرا طریقہ ہے دو operator کو کم کرنے کا کہ n میں دو operator ہیں اور یہاں n میں نہیں ہیں اسی کا استعمال کر کے کہ ہم نے تین operator کو ایک اوپریکن ورڈ کر دیا یہ تو میں نے اسی کو اپنی proof کر چکے ہیں اس کے بعد ویسے ان کمنٹ کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن یہ جو کوئی طریقہ ہے کرنے کا یہ شاید آپ کو یاد کرنے میں result کو یاد کرنے میں کچھ مدد دے میں نے repeat ہی کیا تھا پہلے full calculation اور پھر اس میں basically جو idea اسعمال ہوا ہے اچھا اب ہم باقی physics پر جاتی رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے جو n کی value کو کم کیا annihilate کیا تو میں ان جو question ہوں جسے بیٹھ گیتی تو کیا n جو ہے نا وہ انرجی کے formula اسعمال ہوتا ہے تو n کم کرنے کا مطلب ہے کہ انرجی کو کم کیا تو کہ انرجی destroy کی یہ بھی سوال ہے جن کا ابھی تو جواب دینا ہے لیکن پہلے میں نام بتا دوں یہ n کو کرنے کا مطلب ہے کم کرنے کو لوگ ایسے کہتے ہیں جیسا سی ڈی پر اب نیچے اتر رہے ہیں تو ladder annihilation اور n کو زیادہ کرنے کا مطلب ہے یہ سی ڈی پر اوپر جا رہے ہیں یہ creation ہے ٹھیک ہے اچھا یہ creation اور annihilation جیسے تھے کہ انرجی کا formula میں آپ کو شاید دکھاؤں پھر آپ کو یاد ہے کہ n کا مطلب ہے particles کی تعداد کے ساتھ بھی related ہے تو n کو کم کرنے زیادہ کا مطلب ہے particles کی تعداد کو بھی کم زیادہ کرنا اس کی وجہ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو خریے جو کچھ ہے ابھی اسی کو ہی repetition ہی لکھی ہوئی ہے اور ابھی بھی میں اسی کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں کہ ان کو دو تین طریقے سے بھی لکھ دینا میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ایک امیجیٹ جلیں جو میں نے پلان بتایا تھا ان کے بارے میں ہوئی ہے کہ n ایک نمبر ہے ایک ایک ریال ہے اور اس کی دو consecutive value دن ڈیفرنس یہ فراغ یہ تیسا ٹوپک تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک n ہے تو ایک n minus one ہے یعنی دو consecutive value دن ڈیفرنس ون ہے یا ایک n ہے تو دوسرا n پلس ون ہے پھر دوبارہ consecutive value کی ان ڈیفرنس ون ہی ہے تو یہ ایک چار سوال تھے اس میں سے تین کا جواب ہو گیا اور اب ضرورت آخری جو سوال ہے وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ N کی smallest value کیا ہے اور smallest value کو calculate کرنے کے لیے سب سے پہلی جو discussion کرنی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ایک یہاں یہاں نوٹیشن استعمال ہوئی ہے کہ نوٹیشن کہتے ہیں symbol کو نا کہ جو eigen value تھی وہی eigen vector کا label یہ تو ہم نے ایک rule کے تحت یہ نام دیا ہے نام کہتے ہیں label نام ہے نا اب اگر وہی rule یہاں اپنائے تو دیکھیں eigen value N-1 ہے تو یہ جو کچھ ہے اس سے N-1 کہنا چاہیے تو یہاں تک تو بار ٹھیک ہے لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں جن کو اس کو N-1 کہنے یہ N-1 کے equal ہے یا proportional ہے اس کے لیے آگے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے اور جواب میں پہلی بات تو یہ اکھیں کہ یہ equal ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ N کو N-1 کے برابر کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر N کو N-1 کہے دیکھتے ہیں تو میں Alpha A-N کو بھی تو N-1 Alpha A-N بھی تو eigen vector ہوگا اور اس کی وجہ اگر Alpha constant ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ Homogenesication ہے اس میں یہ جس A-N کے بات کر رہے تھے یہ میں دونوں سائٹ پہ اپیئر ہو رہا ہے تو اگر میں دو سے multiply کر دوں دو ادھر بھی دو ادھر بھی تو equation satisfy رہے گی دو میں کسی Alpha سے multiply کر دوں اس کا مطلب N-1 میں نے اس کو کہا ہے A-N کو Alpha A-N کو بھی کہہ سکتے تھے تو یہ equation تو نہیں بتا رہی کہ A-N کو N-1 کہنا یا Alpha A-N کو کہنا ہے لیکن ایک بات سوچئے اگر میں اس سے multiply کرنے والا constant اگر اس کو میں جو مرضی رکھ لوں تو کیا میں کر سکتا ہوں ایسا اس equation سے نہیں ایک اور چیز سوچیں کوانٹم میکنکس میں ہر ویکٹر کا اپنے sort dot product 1 ہونا چاہیے اب اگر ایک نمبر کو اگر Alpha سے multiply کر دوں گا تو اس کا جو اپنے sort dot product ہے وہ بھی Alpha square ہو جائے گا اگر پہلے 1 تھا تو اب Alpha square اور اگر Alpha 4 ہے تو پہلے 1 تھا تو اب 16 ہو جائے گا 16 ہو جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا تو Alpha اصل میں ایسے fix ہوتا ہے normalization اس کو fix کرتی ہے calculation کی detail میں بتا دیتا ہوں لیکن idea یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ calculation ایسے ہے کہ یہ جو یہ جو یہ جو یہ constant یہاں ہے یہ proof کرنا ہے کہ یہ n under root ہے اگر یہ بھی normalized ہے اس کا بھی اپنے ساتھ dot product 1 ہے اور یہ بھی normalized ہے اس کا بھی اپنے ساتھ dot product 1 ہے تو پھر یہاں n under root آنا چاہیے اچھا اس کا proof یہ ہے کہ آپ جس چیز کو find کرنا ہم ساتھ mathematics کا ہے اس کو ایک بیٹا کا نام دے دیا اور اب بیٹا کی proof یہ کرنا ہے کہ بیٹا کی value end under root ہے ok proof نہیں اصل میں بیٹا سکوئر ملے گا پھر ایک چوئس کے ساتھ بیٹا کو ender root کر لیں گے بلو جو سکوئر ایسے ملے گا کہ کیونکہ اگین اب یہ دیکھیں بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ کو دیکھیں ادھر ایک operator ہے اور اس کے نمبر سے replace کرنا ہے ابھی میں نے بات کی تھی کہ یاد ہے کہ operator ختم کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا capital end کیسے ہوتا ہے capital end ختم ہو گیا تھا small end سے replace ہو گیا تھا capital end دو operator ہیں تو میں دو operator تو مل کے ختم ہو سکتے ہیں ایک a اور a کے dagger اچھا یہ دوسری question کیسے آئی یہ میں بتا دوں پہلی question کو میں نے دونوں سائٹ کا ہرمیشن conjugate لیا تو dagger نے رائٹ کو لیفٹ کر دیا اور لیفٹ کو رائٹ کر دیا اور رائٹ کا ket کا dagger ہرمیشن conjugate برا ہو گیا اور جو یہ لیفٹ پر ہے a اس کا ہرمیشن conjugate یہ دکھائی دے رہا ہے جب رائٹ اینڈ سائٹ پہ کیا ہوا کہ بیٹا تو نمبر ہے تو یہ ہرمیشن conjugate کمپلیسس conjugate ہوگا اور یہ n-1 ket کا ہرمیشن conjugate n-1 برا ہو گیا اپنے calculation میں بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ لیفٹ کو لیفٹ سے مرٹیپلائی کریں اور رائٹ کو رائٹ سے کریں ایسے تو ایکول ہیں لیکن آپ نے اس ایکویلیٹی کا کوئی زیادہ غلط استعمال irrelevant usage نہیں کرنا لیا لیفٹ کو لیفٹ سے کریں گے تو ہی آپ کی calculation ٹھیک رہے گی ورنہ irrelevant calculation ہو جائے گی آپ گم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے دھیان رکھیں تو کیا ہے لیفٹ کو لیفٹ سے اس کو رائٹ پہ رکھیں یہ ایک لیفٹ رائٹ ہے کیٹ برا کے سینس میں اس کو در آپ نے اس میں فرق کرنا ہے یہ کیٹ برا کے سینس میں لیفٹ رائٹ ہے اور دوسرا میں کہہ رہا تھا لیفٹ رائٹ اور رائٹ انڈ سائیڈ ابھی تک میں کیٹ برا کے سینس میں لیفٹ رائٹ ویروٹ تھا لیکن ویسے میں دونوں طرف سے لیفٹ انڈ سائیڈ ہی لیا تھا اچھا آپ دونوں سائیڈ کے رائٹن سائٹ بھی بیٹا بیٹا سٹار اور یہ n-1 برا n-1 کٹ اب اس میں یہ ہے کہ لیفٹن سائٹ پر ایک کلکلیشن کریں کچھ آپ کو دکھائی دے رہے لیفٹن سائٹ پر کیا ہے یہاں a ڈیگر a ڈیگر کیا کیا چیز ہوتی ہے اور n کٹ پر اپریٹ کریں تو کس ریپلیس ہوتا ہے سوچئے ابھی آپ کے پاس بس اتنا ہی ٹائم ہے a ڈیگر کیا n ہے اچھا یہ یہ n کٹ پر اپریٹ کرے گا تو کیا دے گا یہ آپ سوچیں اس دوران میں ایک آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دوسرے پر n-1 کپنے سار ڈاٹ پرڈکٹ کیونکہ یہ نام لائز ہے تو یہ تو رائٹن سائٹ تو یہ جو بریکٹ ہے یہ بان بن گیا اور آپ کے بیٹا 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 سٹار بیٹا سکوئر ہے اس کی وجہ تو یہ ایک n-1 نام لائز ہے ابھی جو میں نے کہا تھا سوچنے کا کام وہ آپ کر رہتا ہے n کٹ n پر اپریٹ کرے گا تو sorry n operator n-cat پر اپریٹ کرے گا تو کیا ہوگا اپریٹ کرے گا تو کیا ہوگا یہ small n سے ریپلیس ہو جائے گا تو اس نے یہ small n سے ریپلیس ہو گیا اور باقی n کا اپنے ساتھ ڈاٹ پرڈکٹ 1 تو لیفٹن سائیڈ n بن گئی رائٹن سائیڈ بیٹا سکوئر اگر n کا اپنے ساتھ ڈاٹ پرڈکٹ 1 ہے ابھی میں small کے ریپلیس ہونے کے بعد یعنی یہ لکھ دیا میں نے اچھا تو یہ کیا ہوگا اب بیٹا سکوئر n ہے تو بیٹا کیا تو ریل میں بھی دو روٹ ہے پلاس مائنس n انڈر روٹ اور کمپلیکس میں تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن نوملیزیشن کانسٹن تریدیشنلی پوزٹیو بھی چود کیا جاتا ہے تو بیٹا کو اگر یہ نوملیزیشن کانسٹن دیکھیں یہ نوملیزیشن سے اس کی ویلیو فکس یہ نشان نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ویو ایٹر کو ملٹیپلائی کر رہا ہے پوزیشن ریپلائی کریں گے تو یہ ویو فنکشن کو ملٹیپلائی کرے گا اور جو ویو فنکشن کو ملٹیپلائی کرے گا وہ نوملیزیشن کانسٹن ہی ہوتا ہے تو یہ نوملیزیشن کانسٹن کی پہلے پوزٹیو ویلیو چود کی اینڈر روٹ اس سکریشن میں اینڈر روٹ پوٹ کر دیں گے تو آپ کو وہ چیز ملتے گی جو ہم نے پروف کرنی تھی اور یہاں میں نے اس کو یہ براؤن میں سنڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں تھرورٹ کلر سکیم یہ رہی ہے کہ براؤن میں لورنگ ہے اور بلو میں ریزنگ ہے اور اس کی وجہ اس کی وجہ ایک مجھے پکچر ملی اس میں یہ کلر سکیم تھی یہ براؤن میں لورنگ ہے اس میں یہ لورنگ ہو رہی ہے براؤن میں اور بلو میں ریزنگ یہ ریزنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریزنگ لورنگ کہیں رکے گی ابھی یاد ہے ایک دوسری ڈسکریشن جو پہلے چل رہی تھے پچھلی سایڈ کے آخر میں کہ میں نے اینڈ کی دو کنزیکٹیو ویلیو گیا ہے ڈیفرنس ون ہے یہ دیکھیں زیرو ون اور کم زیادہ اور ملیمم ویلیو کیا ہے تو ابھی یہ چوتھو سوال ملیمم ویلیو کیا ہے اور ابھی میں نے اسی بات پہلے تو ایک دوسرے الفاظ میں بولا ہے کہ اینڈ کی ونگمیر میکسیم کہیں رکے گا تو جو رکے گا تو وہ ملیمم یہ میکسیمم ہوگا تو اب پر تو ریزنگ کہیں نہیں رکے گی یہ میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں رکے گی اگر آپ کے پاس یہ فامولیں ہوں اچھا یہاں آپ کو ریزنگ کا اثر میں فامولا نہیں ہے تو میں فامولا دکھانے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا فلحال آپ لورنگ کی بات کریں یہ لورنگ کہیں رکے گی وہاں رکے گی کہ جہاں یہ اینڈ زیرو ہو جائے اسے مددہ اینڈ کی سمالیسٹ ویلیو زیرو ہے تو ہمیں جو چار سوال تھے اینڈ سوالوں کے جواب مل گئے تو ہم اینڈ کی ویلیو کی لسٹ بنا سکتے ہیں اور لسٹ بنانے سے پہلے ایک یہ بھی کام کر لیں کہ ایک ریپیٹیشن ہی ہوگی اس بات کی کہ اینڈ زیرو کا مطلب ہے کہ اینڈ کی ویلیو انٹیجر ہے اور باقی ویلیو رید ہو ہوگی اور نون انٹیجر ممکن نہیں یہ ایک اینڈیشن ریزن ہے زیرو کو سپورٹ کرنے کے لیے اور وہ بھی میں لکھ کو دکھا دیتا ہوں اور وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ نون انٹیجر لیں مسائل کے پر این کو ون بائی ٹو لیں تو یہ ون بائی ٹو ہو نہیں سکتا n کئی آپ پورے سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کون سی وجہ ہے جو کہ n جہاں لکھا ہے کہ n نیگٹیو نہیں ہو سکتا یہاں n کیونکہ بیٹا سکوئر ہے تو n نیگٹیو نہیں ہو سکتا تو اگر میں زیرو کے ساتھ ساری انٹیجر ہے ن اگر میں نون انٹیجر لوں تو اس کا ریزلٹ غلط ہوگا اگر میں 1 بائی تو ریزلٹ ہوگا مائنس ون بائی ٹو اور میں کہوں کہ مائنس ون بائی ٹو کے ساتھ ایک نون زیرو نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ possible ہے لیکن یہ چیز جو possible ہے وہ غلط چیز ہے ن نیگٹیب نہیں ہو چکتا تو غلط جس چیز جس بات کا ریزلٹ غلط ہو یہ غلط ہے وہ بات یعنی 1 بائی ٹو یا کوئی نون انٹیجر ہونا وہ بھی غلط ہے یہ تو ریپیٹیشن تھی چاہیں تو ناستعمال کریں چاہیں چاہیں یہاں زیرو پر رہت جائیں گے آپ چاہیں تو بس اتنی بات بھی کافی ہے انٹیجر اور نون انٹیجر کی دسکشن ایکسٹرا تھی چاہے اس میں دلچسپی لیں یا نہ لیں آپ کو یہاں سے بھی دکھائی دے رہا تھا کہ انکی سمال اس پیل یو زیرو ہے تو اب دیکھ لیں ہمارا ایک دو بھی تک جو ہو گیا امین کان تو شد ہو گیا انکی بارے میں چار سوالوں کے جواب دے لئیے ٹھیک ہے اور اس پھر میں آپ کو بنرجی کے فامولے میں اب امین کا پتہ چل گیا فامولے میں دکھا لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دیکھاتا ہوں لورنگ رکی تھی ریزنگ رکتی ہے اس کا بھی جواب دے دیں تا کہ میں منم تو zero ہے میکسیمم بھی ہے شاید آپ چاہیں کہ اس کا بھی جواب ہو تو لیش مکمل کریں پہلے اس کا جواب دے دیتے ہوں وہ یہ ہے کہ لورنگ میں نوملیزیشن کانسٹین اینڈ روٹ فائنٹ کیا ریزنگ میں اس طرح کی کلکولیشن کر لیں وہ بہت جانے میں یہ دیکھ لیں جو بھی کلکولیشن ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ جب ای ڈیگر میں بیسے بول کر بتا دیتا ہوں کہ جب ای ڈیگر تھا تو یہاں مائنس 1 کے ای پلاس 1 تھا چلے یہ میں لکھ کر اگلی سلائد میں دکھا دیتا ہوں یہ normalization یہ ڈیگر میں یہ کلکولیشن جس طرح کی تھی نا یہ lowering کے لئے تھی اس طرح کی کلکولیشن آپ کریں اس سٹائل سے کریں تو آپ کو normalization constant اگر n plus 1 state کبھی اپنے سار dot 1 ہو تو اس کلکولیشن جس طرح کی کی ہے وہ آپ کو اس case میں n plus 1 ڈیگر دے گا تو دیکھیں یہ بعد میں انگول منٹم میں بھی استعمال ہونے حصول اس کو بھی یاد رکھیں کہ raising lowering یا operator ہوتے ہیں یہ ان کی raising maximum minimum کب ہوتا ہے جواب یہ کہ normalization constant zero ہو تو lowering میں n ڈیگر ڈیگر 0 پر 0 ہو گیا لیکن raising میں 0 ہو گا n plus 1 0 ہو n plus 1 0 n minus 1 ہو گا n کے minus 1 ہونے کے ساتھ کیا مسئلہ یاد ہے مسئلہ تو اس کا مطلب ہے کہ raising کبھی نہیں رکھے گی تو اس کا مطلب ہے upper limit coin maximum coin and low limit 0 تو میرا خیال ہے سارے result میں مل گئے تو اب کوئی حج نہیں ہے کہ میں net result لکھ دوں یہ ان کو فارم تھا n کا میں نہیں پتا تھا لیکن یہ 4 سالوں کے جواب دینے کے بعد n پتا چل گیا low limit 0 2 consecutive values 1 اور upper limit کوئی نہیں ہے اس کو اچھا اب اس result کی استعمالات کچھ بتانے ہیں اور اس کے لیے دیکھیں infinite curve l میں energy proportionate n square کے لیکن یہاں energy proportionate n کے اس کا مطلب ہے دو ہر n کی دو energy کے درمیان ڈیفرنس ایک جیسا ہے اور اگر n 3 ہے تو energy بھی 3 packets ہیں اور اگر n 5 ہے تو energy 5 گناہ ہے اب جو کوئی گناہ کہا ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 particles ہیں n 3 ہے تو 3 particles ہیں تو یہاں کوئی particle نہیں ہے جب n 0 ہے جب n تو particle ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری particle فیزیس کی جو کہا جا سکتا ہے کہ بنیاد ہے وہ simple harmonica oscillator ہے اب اس کے particle فیزیس میں جیسے سمال ہے میں وہ بتا سمال گو ٹھیک ہے یہ تو میں نے بتا یا نا کہ اس میں بہلے مثال میں بتائی تھی اب آپ بھی کر لیں کہ اس میں n دفاع h bar omega اگر h bar omega particle ہے اس کا مطلب ہے کہ h bar omega وہ is equal to h new اپنے photo electric effect میں پڑھا ہوگا پارٹیکل کی energy پیکٹ energy packet جانا وہ packet کی فرم میں ہے لیکن جتنے مرضی packet اگر packet نہیں بھی zero بھی ہے تو بھی half h bar omega تو اس میں ہوگا اس کو کہتے ہیں zero point energy یہ ground state یعنی minimal energy ہے اچھا اب یہ جو جس minimal energy میں کیونکہ no packet نہیں ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے particle physics میں اس کو vacuum کہتے ہیں vacuum لفظ کا مطلب ہے ویسے تو اردو میں مطلب ہے خلا لیکن یہاں particle physics میں ground state energy جس میں کوئی particle نہیں اس کو vacuum کہتے ہیں یہاں تک ٹیکنیکل ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں سپیشلی popular science میں vacuum کا مطلب ہے nothing پارٹیکل نہ ہونا تو اور بات ہے لیکن اگر vacuum یعنی zero state nothing ہے تو اس کا nothing کے ساتھ dot product کیا ہوگا اور جواب کیا nothing ہوتی تو اس کا اپنے ساتھ product nothing کا square بھی zero ہونا تھا لیکن nothing کا square کیونکہ یہ state ہے اس کا ساتھ اپنے ساتھ dot product one ہے مطلب ہے یہ nothing نہیں ہے اس کو vacuum کہا جاتا ہے اس کو popular science میں nothing بھی کہا جاتا تو popular science شاید کہا جا سکتا ہے کہ وہ misleading ہے یہ جو vacuum ہے particle میں درور کہا جاتا ہے لیکن یہ nothing نہیں ہے اور اگر کہیں کہ universe nothing سے پیدا ہوئی تھی تو یہ جو ہے فنکشن بھی معلوم کرنا ہے اگر nothing ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں کہ پرابٹی تو مگنیچوڈ بھی ہے ون ہے اس کا وی فنکشن بھی ہے تو آپ ایک طرف کہ رہے ہیں کہ وہ nothing ہے ایک طرف اس کی پرابٹی کیلپیلیٹ کر رہے ہیں تو یہ میں آپ پر جو پارٹیکلز ہیں ریزنگ اور لورنگ یہ پارٹیکل کی تعداد کو کم زیادہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پارٹیکل کو create یا destroy کر رہے ہیں یہ سوال جو ہے اس کا جواب اگلی سلائیڈ میں لیکن اس سے پہلے ایک دوسری چیز سیکھ لیں اپشنل چیز ہے اگر اس کو سیکھیں گے تو جو اگلی بات ہے اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے اگر اس کو نہیں بھی آپ نے سرائیڈ کو دیکھا تو بھی اگلی بات سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایڈیشنل ہیلپ ہے سمجھ آئے تو ٹھیک نہ ہو تو یہ آپ چیز ہے بات یہ ہے نارم این میں ایڈیگر ہے پہلے ایڈیگر ہے پھر ای ہے اس ترقیب کی اہمیت ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کرییشن ہے جو ہیڈنگ لگائی تھی وہ یہ یعنی کہ پارٹیکل کریشن ہوتی ہے یا ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا ایک جہاں سیکھیں کہ جب دو فوٹن میں جائے گا تو فوٹن کی کریشن ہوگی دو فوٹن کرییٹ ہوں گے کرییٹ کیسے ہوں گے اور دو ایک الیکٹرون اور پوزیٹرون ڈسٹرائے ہوں گے انہیلیٹ ہوں گے تو کریشن کیا یہ ممکن ہے کوانٹم مکنیز میں تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے لیکن پہلے میں ترتیب سے دیکھ لیں کہ یہ ممکن تو آپ دیکھ رہے ہے تو صحیح تو اس میں پہلے کونسی ہوگی ہوگی کیا ہوگی چلیں اور اگر آپ کا شک ہے تو ہم اس کو دوبارے پیٹ کر لیں لیکن بھل یہ بڑی استعمال ہوتی ہے تو اب یہ تو سائنس میں سیکھنا تو ہے تو اس ہوئے پھر کریئٹ ہوئے پھر کا مطبہ ہے رائٹ پھٹی ہے تو یہ ترتیب ہے نا ایڈ اگر ایڈ اس ترتیب کی اہمیت ہے تو این کی اہمیت ہے یہ ایک اپشنل ٹاپک ہے اس کو میں مکمل کرتا ہوں اس کے بعد مین پر پر راتا ہوں کہ کیا کرییشن ممکن ہے کے نہیں لیکن پہلے اس کو مکمل کر لیں اور اس میں یہ ہے کہ اس میں پوری پروسس ہے یہ ایک تو فوٹان ادھر سے آیا ہے اچھا نہیں یہ تصویر اس کی اپوزٹ لگ گئی ہے تصویر میں دو فوٹان ہے تصویر جو ہے وہ پیر کرییشن کی ہے پیر کرییشن اچھا پیر کرییشن کو یہ سر لکھنے میں ایرار ہے ٹھیک ہے یہ فوٹان انکمی ہونے چاہیے تھے اور لیکٹرون پوزٹن آؤٹ گو ہونے چاہیے تھے لیکن بارال یہ چیز رہتی ہے کہ پہلے بارال جو بھی ہے وہ پہلے ڈسٹرائی ہوگا یہ یہ فوٹان ہوتا ہے دو فوٹان ہوتا ہے یہ ٹائپنگ ایرار ہے اس کو لیف پہ ہونا چاہیے تھا دو فوٹان یہ براون ہونے چاہیے پہلے فوٹان ڈسٹرائی ہوں گے پہلے ڈسٹرائی یا پھر بعد میں کریییٹ یا اس یا بلو کلر ہے تو یہ بعد میں کرییٹ ہوگے اور تو اچھا اب یہ تو میں نے پھر کہا کہ یہ اپشنل ہے جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کریییشن ڈسٹریکشن یہ لینگویج کیا ہو سکتی ہے کیا چیزیں کرییٹ ہو سکتی ہیں یہ ڈسٹرائی ہو سکتی ہیں اور اگر کرییٹ ڈسٹرائی ہوں گے یہ ساری چلیں ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل یا ایک ہو گا دو گا لیکن اصل بات ترطیب یہ پہلے ڈسٹرائی پھر کریییٹ اب میں پہ کہتے ہیں کیا کریییشن ڈسٹریکشن یہ لینگویج بڑے عجیب سی لگے کونٹم مکینکس میں اس کا میں جواب دے سکتی اور یہ پہلے ممکن ہے نہیں ممکن ہے یہ ہوتا ہے لینگویج ڈسکیشن ہو لیکن زیادہ ڈراسٹک بات یہ ہے کہ جو آپ ہوتے ہیں وہ آئیگن ویلیو کم زیادہ کرتے ہیں تو سپوز آئیگن ویلیو چارج ہے آئیگن ویلیو کوانٹیٹی تو چارج بھی میئیو کوانٹیٹی ہے تو چارج کریئیٹ ہوگا تو n کی چارج بھی کریئیٹ ہوگا net production zero ہوگی یہ creation اور destruction operator اکھٹھے کام کرتے ہیں n میں a تھا اور a dagger دون ہوتے ٹھیک ہے تو net result میں conservation law کی ویلیشن نہیں ہوتی رہی ہے اچھا اب آخری جو target ہے لیکچر کا وہ یہ ہے کہ ہم فائنڈ کر لیں simple harmon نہیں کر رکھے particle phase میں application دو تین تھی اگر آپ سمجھ آئی تو ٹھیکٹر نہیں ہے تو آپ اپشن چھوڑ بھی سکتے ہیں جو مارا quantum again کا main کام تھا اس سے پہلے یاد ہے کہ ایگن value energy فائنڈ کر لی تھی اس میں small n value تھی پہ چلے جائیں وہ یہ کہ ہم نے wave function فائنڈ کرنے تو wave function limited ہوں گے position representation میں اور یہ کام mathematically کیسے ہوگا mathematically ایسے ہوگا کہ x bracket مکمل ہوتی ہے bra اچھا یہ تو ہو گیا نا cat کے ساتھ bra ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے 0 cat ہی نہیں ہے 0 cat کیوں پر a لگا کے جو ہے نا اس کو بھی ریزنگ اور لورنگ آپریٹر کے ساتھ دیکھیں کیا آپریٹر acts on a vector and give the vector اگر یہ cat vector ہے تو یہ بھی cat vector ہے تو جو cat vector کے ساتھ کام ہوتا ساتھ یہ composite cat vector ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کام ہوتا signifcance نہیں main signifcance یہ q position ہے p momentum ہے تو اس میں جب آپ position کے ساتھ representation میں لائیں گے تو x operator x بن جائے گا اس کی پہلے وجہ بتاؤ دوں پھر میں ps پر بات کرتا مجھے x operator x کیوں بن جائے گا یہ technicality ہے جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو نہ سمجھ نا چاہیں تو اگلے سائیڈ میں چلے جائیں بس x بن جائے گا لیکن اگر obvious کو بھی proof دیکھنا چاہتے ہیں تو proof history سے ہے کہ x position operator position operator definition یہ ہوتی ہے کہ ایگن value classical position ہوتی ہے اب یہ جو ہے نا اب اس equation کے دونے ہرمیشن conjugate لیں تو یہ cat برابن کے left پہ جائے گا x right پہ آجے گا dagger x dagger x ہوگا کیونکہ x Hermitian operator position operator Hermitian ہوتا ہے یہ result یاد رکھیں آچھا یہ left side پہ ہو رہا تھا right side پہ برابن گیا x number ہے real number ہے تو real ہی رہے a کے اندر x تھا x x سے آگیا اور پھر باہر چلا گیا اب ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میں بولی رہا ہوں تو میں لکھ کے بھی دکھا لیا a کے اندر x ہے x replace ہو گیا اور پھر جیسے right پہ چلا right باہر بھی چلا گیا تو پھر کیا ہو گیا x right پہ چلا گیا x بن گیا اور پی x جو ہے نا یہ بھی جو جائے گا جب یہ position reprint میں x تو x بن رہتا ہے اور پی یہ یاد ہے یہ بھی quantum mechanics کے main formula میں سے momentum کیا بن جاتا position reprint میں کیونکہ اس میں x ہوتا ہے تو اگر x جا سکتا ہے پی x x باہر چلا گیا اور x اور 0 ڈاٹ پڑ ادھر رہ گیا یہ باہر چلا گیا پی x یہ بھی باہر چلا گیا ہے اگر x باہر جا سکتا تو d x بھی باہر جا سکتا ہے یہ باہر چلا گیا تو run packet یہ بن گئی اور ڈاٹ پڑ گیا x اور 0 سکتا ڈیٹیل میں اگر آپ پڑی تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے پڑی تو میں اگلی سلائیڈ میں جو مین ریزلٹ ہے وہ optional کو چھوڑ کر کر رہا ہوں اگر 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 بھی پڑی کو چھوڑ بھی دیا تو پشلی سلائیڈ 11 کو چھوڑ بھی دی تو 12 کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے پشلی سمجھی تو ہو گیا تھا اچھی آپ کی سمجھ ہوگی ورنہ نہیں بھی سمجھی تو 12 کو پھر بھی سمجھ سکتے ہیں in any case پشلی سائٹ سے پہلے ویویف فنکشن فائنڈ کرنے سب سے پہلے جسرا ہوتا نا کسی 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 میں سے ہے یہ آپ کو بڑی لا سادہ سے لگے کہ 0 0 ہے یہ 0 نہیں ہے یہ 0 state ہے اور یہ جسا کہتے ہیں کسی بھی list میں starting value اور اس کے بعد باقی سار value relationship تو یہ starting value ہے پوری particle دنیا کی ساری چیز کہہ سکتے ہیں اس کی امیت کے بارے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ساری particle سے ملکہ بنے اور یہ particle کی list کا start ہے تو یہ بڑی اہمیت ہے اس equation کی start جو ہے یہ equation ہے یہ تو جنرل لیکٹ میں اس کو اگر اپنے function میں convert کرنا ہے تو bracket مکمل کرنا ہوگی پوزیشن ریپننٹ میں کریں گے تو یہ جو a ہے یہ کلکولیشن ہے یہ آپ چاہے روک کر دیکھ لیں یہ جو کچھ ہے ناوڈ کو اس طرح دیفائن کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بنجے بہت چیز جو understanding ہویا ہے کہ پہلی term میں x ہے اور دوسری دی بڑی x بہت constant کی value تو definition کا مسئلہ ہے اور position ریپنیشن میں a head کے بغیر یہ بنجے گا اور x اور 0 کا product کیا ہوگا یہ ابھی میں اگلی پوچھ تا ہوں کہ ابھی آپ سوچ x 0 کا product کیا ہوگا فیلال میں یہ کہتا ہوں a جو ہے na یہ بن گیا ادھر آگیا اب یہ جو میں سوچ نے کہا تھا اپنے جواب سوچ لکیشن اب یہ دیفنچ لکیشن ہے اور اس میں فوس ڈیریویٹیو ہے اب یہ تو روٹین کا کیلپلوس ہے اس میں independent variable x dependent sin 0 سائی 0 کو ایک سائی پر اکٹھا کر لیں d سائی 0 اور سائی 0 آپ اس کو اکٹھا کر لیں تو d سائی 0 کو اکٹھا لیں x سائی g اکٹھا لیں اور دونوں سائی کا anti derivative لیں تو x بن جائے x سکوئر اور یہ بن جائے log of x اور پھر log anti log لیں تو log sin 0 ہو جائے گا اور یہ left side right side interchange بھی کی ہے x square by 2 تھا جب log anti log e power x square constant بھی ویسے calculus کا بھی کہنا یہ constant ہوگا اور جو constant ہے کیونکہ wave function شروع میں ہوگا normalization constant ہوگا اس کو square کر اس integral 1 کر دیں تو x square integrate کر na Gaussian integral ہے 1 کر آپ کو normalization constant مل جائے گا تو یہ wave function find کیا kis vacuum کا particle میں کہتے ہیں ground state wave function vacuum جہاں تک تو لفظ ہیں لیکن اگر جو لوگ اس کو nothing کہتے ہیں وہ یہ کہیں nothing کا wave function ہے تو جو چیز ہے انہیں wave function کیا ہے یہ پر میں مزید تفسرہ نہیں کرتا فیلحال ہم technical بات کر ختم کرتے ٹھیک 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 زیرو کہیں گے تو ویلیو لگائیں گے تو پلس ون ون state ہوگی پہلے ون state کے میں calculation کر دیتا ہوں اور پہلے تمہیں ویلیو ڈگا دی جنرلی وی function میں convert کرنا ہے تو x کے ساتھ بریکٹ ہوگی اس کی بھی بریکٹ یہ آگیا اس کی بریکٹ پہلے a تھا اور اب پہلے 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 وی ڈگر ہے پہلے ایوٹا پہلے وی ڈگر میں q minus تو سیکنڈ ڈرم کا سائن بدلتا ہے تو یہ a ڈگر ہوگیا سائی نوٹ یہ سائی نوٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ سوچ نا ہے سائی کے بجائے one ہے one of x اس کا مدد ہے جس کا لیبر one ہے یعنی اس کو عام طور پر سائی one لکھا جائے گا تو یہ سائی one ہے اور یہ سائی نوٹ کا فارمول پچھلی سائی میں تھا اب یہ کریں گے تو ریزلٹ کیا ہوگا x ہے اور جب اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے x پاور کو تو یہ پاور کا ڈیریویٹیو بھی x ہی آئے گا پہلی ٹرم میں x دوسری ٹرم میں بھی x تو یہ جو one ہے اس کے بجائے x آج اب ریزلٹ صرف پیٹرن دکھانے کے لئے میں کلررنگ کر رہا ہوں اگر سائی ٹو ہوگا تو کیا ہوگا ایڈ دو دفا آئے گا ڈیفرینشیٹ دو اور یہ ان کے گراف ہیں جب یہ one ہے تو یہ ایکسپوننیچلی ڈکیئنگ ہے یہ جب سائی ناط گراؤن سٹیٹ بے فنکچن ہے جب x ہوگیا یہ فرسٹ ایکسائیٹی ٹیٹ ہے یہ ریزنگ لوئرین ٹھیک ہے اور جب x سکوئر ہوگا سائیڈ ٹو ہوگا تو اس میں x سکوئر ہوگا یہ فنکچن یہ ہو جاگا ٹھیک ہے جنرلی پیٹرن یہ ہے کہ 1 x x سکوئر اور یہ اس گوسین کے ساتھ اور 1 x x سکوئر ہے پولینامیل تو سمپل ہارمونی میں جو پولینامیل ہے وہ کہتے ہیں ہرمائیٹ پولینامیل تو جنرل لیزرٹ ہرمائیٹ کوپیٹر سیکھے جو کہ آئیگن ویلیو کو کم زیادہ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے کلکولیشن تھی n کے لیے انرجی کے فارمولے میں n تو اس کے بارے میں ہم نے چار کویسٹن کے جواب دیئے اور پھر ہم نے اس کی ساری n کی ویلیو کو پن پوائنٹ کر لیا اور n کو پتا چل گیا تو ہمیں انرجیز پتا چل گئی اور پھر ہم نے ویکیوم کے ٹاپک پر بھی کچھ پارٹیکل فیکس میں بھی چیز کے ساتھ دوران کے نتھنگ ہے جس کو لوگ نتھنگ کہتے ہیں وہ اسے نہیں کہنا چاہیے اسے ویکیوم کہنا چاہیے اور کیونکہ اس کی پرپرٹیز ہیں اور ہم نے کی اور وہ تو سٹارٹنگ ویلیو تھی یعنی وہ ایک طرح سے آدھی پارٹیکل فیزکس ہے ایک سٹارٹ ہوتا اور باقی 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 ٹو ثری وہ ایک ہی فارمولے سے ہوں گے سٹارٹ آپ کو پتا چکے کہ سٹارٹ آدھی فیزکس آدھی پارٹیکل فیزکس ہم نے اس لیکچر میں کیا ہے تو یہاں یہ لیکچر ختم ہوتا ہے